گائز اگر آپ کوئی فوڈ کا بیونی شروع کرنے والے ہیں یا شروع کر لیا ہے تو آپ کو فوڈ لائسنس بنانا پڑے گا جی ہاں جیسکہ گائز اگر آپ کے پاس کوئی کرانہ شاپ ہے کوئی ڈابا ہے کوئی ریسٹورنٹ ہے یا فوڈ مینیفیکچرنگ کامپنی ہے چکن شاپ ہے مارٹن شاپ ہے یعنی کوئی ایسی شاپ ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو آپ کو FSAI لائسنس بنانا پڑے گا جی ہاں یہ لائسنس آپ کو فوڈ سیفٹین سٹینڈر ایتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے ملتا ہے جس کا نام ہے FSAI لائسنس FSAI لائسنس بنانا بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ہے کیونکہ گائز اس کو آپ گھر بیٹھ کر آن لائن اپنے مبائل فون سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے مبائل فون سے آن لائن آپ اس کو ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے ڈونلوڈ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پرنس دکھانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فوڈ لائسنس بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کسی بھی بروزر کو اوپن کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے اس ریب سائٹ کے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈیریکٹ اوپن کر سکتے ہیں جیسے سرچ ہوگا آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آ جائے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ثوڑا سکرال کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک آپسن ہوگا apply for new license registration اس پہ آپ کو کلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ کو نیچے آنا ہے if journal پہ آپ کو کلٹ کرنا ہے journal پہ کلٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنا state ٹھوز کرنا ہے select state پہ کلٹ کرنا ہے جیس بھی state سے آپ ہیں آنا ہے یہاں بتا رہا ہے select kind of business یعنی کہ آپ کس قسم کا business کر رہے ہیں manufacture trade retail food service central government agencies یا head office یہاں پہ میں retail چوز کروں گا simply اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ wholesaler ہیں distributor ہیں retailer ہیں کیا ہیں یہاں پہ آپ اپنی حساب سے چوز کریں گے جیسکی گئی جس کا license میں apply کر رہا ہوں وہ retailer ہے تو یہاں پہ میں retailer پہ کلک کروں گا retailer پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے اگر آپ کا turnover 20 کروڑ سے زیادہ ہے ایک سال میں تو یہاں پہ آپ کو یہ والا option چوز کرنا ہے اگر آپ کو turnover 12 لاکھ سے 20 کروڑ تک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ second والا option چوز کرنا ہے لیکن اگر آپ کا turnover 12 لاکھ ہے تو یہاں پہ آپ کو third والا option چوز کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو سمپلیس پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پڑھا ہے گا click here to apply for registration for all business اس پہ پڑھا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو detail فل کرنے ہوگی simply نیچے آنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ پڑھا ہے applicant detail name of applicant and company یہاں پہ آپ اپلیکینٹ کا نام ڈالیں گے یعنی کی جس کا لائسہ بنا رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ ڈالنا ہے یا اس کے دکان کا نام ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ تاہا ہے designation یہاں پہ میں individual choose کروں گا اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنے شاپ کا ایڈرس ڈالنا ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ کا بزنس ہے اس کا ایڈرس آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے ڈسٹک سیلیکٹ کرنا ہے سب ڈسٹک سیلیکٹ کرنا ہے ولیج سیلیکٹ کرنا ہے ایریا کا پن کوٹ ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ تارے کارسپونٹنگ ایڈرس اگر آپ کا کارسپونٹ ایڈرس اور بزنس ایڈرس سیم ہے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ کا ایڈرس الگ ہے دکان کا ایڈرس الگ ہے تو یہاں پہ آپ کو no پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اوپر اپنے دکان کا ایڈرس ڈالنا ہے یعنی شاپ کا ایڈرس ڈالنا ہے اور نیچے آپ کو یہاں پہ اپنا پرمنٹ ایڈرس ڈالنا ہے یعنی جہاں آپ رہتے ہیں اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے contact detail سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی ایمیل آئی ڈی ڈالنے ہے ایمیل آئی ڈی ڈالنے کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ پتہ رہا ہے کانٹیکٹ پرسن کانٹیکٹ کس کے ساتھ کیا جائے گا یہاں پہ آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پتہ رہا ہے years you want to apply for سیلیکٹ بھی کلک کرنا ہے آپ ایک سال کے لئے لائسنس بنا سکتے ہیں دو سال کے لئے بھی تین سال کے لئے بھی چار سال کے لئے بھی اور پانچ سال کے لئے بھی لائسنس بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ جتنا ہائی چوز کریں گے اتنی زیادہ آپ کو فیس دینی ہوگی میں جمو اینڈ کشمیر سے ہوں یعنی کہ میں جمو اینڈ کشمیر سے لائسنس اپلائی کر رہا ہوں مجھے ایک سال کے لئے سو روپے لگتا ہے دو سال کے لئے دو سو تین سال کے لیے تین سو چار سال کے لیے چار سو اور پانچ سالوں کے لیے مجھے پانچ سو روپے فیس لگ دی ہے تو یہاں پہ میں ایک سال کے لیے لائسز بنانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں وان پہ کلک کروں گا اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے ادھر دین مینی فکچر یونٹ نیم اپ دا فوڈ کیٹو گیری یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ پہ کلک کرنا ہے آپ اپنے شاپ سے کیا کیا سیل کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو کس کٹیگری کا بزنس ہے یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں چوز کروں گا ڈیری پروڈیکٹ اس میں کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ شیو اینڈ ایڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوبار سے یہاں پہ سیلیکٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بھی سیل کرتا ہوں اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد شیو اینڈ ایڈ اسی طرح سے آپ کوئی بھی یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پتہ رہا ہے ایپ ایس ایم نمبر اس کو آپ سوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پتہ رہا ہے کہ آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کب کیا یہاں پہ آپ کوئی بھی ڈیٹ ڈالیں گے یہاں پہ میں آج کی ڈیٹ ڈالوں گا ڈیٹ ڈالنے کے بعد یہاں پتہ رہا ہے سورس آف وارٹر سپلائی پبلک پرائیویٹ یا ادھر یہاں پہ میں پرائیویٹ چوز کروں گا اگر آپ کے پروڈیکٹ کو بننے میں لائٹ کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ الیکٹرک پار کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ یس کریں گے نئی تو آپ یہاں پہ نو رکھیں گے اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پروسیڈ پہ کلیک کرنا ہے پروسیڈ پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ تارے پرائیویٹ کانٹیکٹ ڈیٹیل یہاں پہ آپ اپنی ایمیل آئی ڈی ڈالیں گے ایمیل آئی ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہاں بتائے گا belong to please select پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں self choose کروں گا اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے login آئی ڈی یہاں پہ جو login آئی ڈی دکھا رہا ہے اس کو آپ یہاں سے copy کریں گے یہاں پہ guys اب آپ کو ایک password create کرنا ہے لیکن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کا password strong ہونا چاہے اس میں ایک special character بھی ہونا چاہے ایک uppercase بھی ہونا چاہے جیسے گئے یہاں site پہ آپ دیکھ سکتے ہیں technical tmn capital لکھا اس کے بعد سارا چھوٹا اس کے بعد add the rate of 1,2,3 اس طرح کا password آپ کو یہاں پہ create کرنا ہے جو password آپ یہاں پہ password میں ڈالوگے جو password create کروگے وہی password آپ کو دبار سے یہاں پہ ڈالنا ہے confirm password میں یہ password آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو پیچہ کرنا ہے جیسا یہاں پہ لکھا ہے یہی آپ کو یہاں پہ پفیل کرنا ہے 쳐 capture میں اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو submit پہ click کرنا ہے submit پہ click کرنے کے بعد آپ کے email id پہ اور آپ کے mobile number پہ ایک otp send کر دیا جائے گا جیسے مجھے یہاں پہ otp آیا یہ otp آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے انٹر verification code میں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو simply submit پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سمپلی اوکے پہ کلک کریں گے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے ڈاکومنٹ ٹائپ یہاں پہ آپ یہ کچھ ڈاکومنٹ سے اپلوڈ کرنے ہیں کیا کہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہاں بتا رہا ہے فوٹو یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنا فوٹو اپلوڈ کروں گا سمپلی چوز فائل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈائریکٹر کیمرے سے بھی فوٹو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے گیلری میں فوٹو ہے تو یہاں پہ آپ گیلری سے بھی فوٹو لے سکتے ہیں یہاں پہ میں فائل پہ کلک کروں گا فوٹو چوز کرنے کے بعد اپ لوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ فوٹو اپ لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں تارہ ایڈنٹیٹی پروپ سیلیکٹر ایڈنٹیٹی ٹائپ پہ کلک کرنا ہے اس میں آپ وارٹ رائیڈی کارڈ دے سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسیج دے سکتے ہیں پاسپورٹ دے سکتے ہیں پین کارڈ دے سکتے ہیں بینک پاسبک دے سکتے ہیں آدھار کارڈ دے سکتے ہیں راشن کارڈ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں آدھار کارڈ دینا چاہتا ہوں سمپلی آدھار کارڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد سلیکٹ فائل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد فائل پہ کلک کرنا ہے اور جہاں بھی آپ نے اپنا آدھار کارڈ رکھا ہے یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آدھار کارڈ کا فوٹو بھی اپلوڈ ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے سمپلی آپ کو ویو پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کا کارڈ آ جائے گا اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں اپنے تارے ڈاکومیٹ ڈسکرپشن اگر آپ کو اپنے 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 اپ کریں گے کیونکہ ہم نیو ریسٹیشن کر رہے ہیں نیو ریسٹیشن پر میں کلک کروں گا یہاں پہ میرے کیس میں اتنے ڈاکومنٹ مانگ رہا ہے ایک مانگ رہا ہے مجھے فوٹو ایک ادھار کارڈ یا پین کارڈ اس میں میں نے ادھار کارڈ کا فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ فوٹو ڈالا یہاں پہ اگر اگر این او سی لکھا ہوگا یہاں پہ آپ کو این او سی ڈالنی ہوگی لیکن اگر آپ یہاں پہ این او سی نہیں دیکھیں گے تو آپ کا این او سی یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ اس پہ چیک مارک کرنا ہے یعنی کہ I declare اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو 100 روپیز کی پیمٹ کرنے ہوگی یہاں پہ میں سمپلی اس پہ کلک کروں گا آر لائن پیمٹ throw your roser پہ اس کے بعد نیچے آنا ہے pay پہ کلک کرنا ہے pay پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر دکھائے گا proceed پہ کلک کرنا ہے proceed پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ ایک OTP send کر دیا جائے گا OTP آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے verification code میں اس کے بعد proceed پہ کلک کرنا ہے proceed پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پیمٹ کرنے ہوگی یہاں پہ آپ credit card debit card سے کر سکتے ہیں net banking سے کر سکتے ہیں UPI سے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں UPI سے کرنا چاہتا ہوں simply UPI پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی UPI ID ڈالنی ہے اس کے بعد pay no pay no پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ایک request آئے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے request آئی UPI ID میں یہاں پہ میں نے paytm کی UPI ID ڈالی تھی یہاں پہ میں pay کروں گا simply اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جو آپ دکھا رہا ہے fssi has request 100 rupees for you یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا payment یہاں پہ complete ہو گئی اس کے بعد دبار سے آپ کو اپنے بروزر کو open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں application receipt یہاں پہ application receipt دکھائے گا simply آپ کو یہاں پہ open پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ open پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے receipt PDF فائل میں آ جائے گی اس کو آپ اپنے پاس save رکھیں گے license apply ہو گی اب یہ کب تک بنے گی اب یہ issue کیسی ہوگی license کہاں ملے گی آپ گئیز آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو wait کرنا ہے اس کو ایک دن بھی لگ سکتا ہے پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں دس دن بھی لگ سکتے ہیں issue ہونے میں جیسے آپ کے license issue ہوگی آپ کو message آئے گا SMS میں اور آپ کو email id میں بھی message آئے گا وہاں پہ آپ کو PDF فائل میں آپ کی license send ہوگی اس کو آپ print کر کے اپنے شاپ پہ لگا سکتے ہیں license issue ہونے کے بعد اس کو آپ کبھی بھی download بھی کر سکتے ہیں fss ai license کو download کیسے کیا جاتا ہے اس طابق پہ میں already ایک full detail ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈے کا لنک آپ کو نیچے description میں مل جائے گا اور یہاں سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈے پہ آپ click کریں گے یہاں پہ آپ سیکھیں گے کہ fss ai license download کیسے کرتے ہیں